After paper chromatography and thin layer chromatography, now we will discuss column chromatography. Paper chromatography میں paper استعمال ہو رہا تھا. Chromatography کرنے کے لیے یا solute کو separate کرنے کے لیے, observe کرنے کے لیے. TLC میں ہم glass یا aluminum plates کو استعمال کر رہے تھے. Solute کی distribution کے لیے. Paper chromatography partitioning chromatography تھی. اور TLC اسے ہم adsorption chromatography یعنی solid silica اور liquid mobile phase ہیں. اب ہم column chromatography کو use کریں گے. Basically جب component کی صرف identification کرنے کی بات ہو تو TLC ہمارا purpose solve کر سکتی ہے. Qualitatively analyze کرنے میں یا تھوڑے سے sample کو quantify کرنے کے لیے کہ percentage کتنی ہے ایک component کی mixer کے اندر تو ہم اس کے لیے TLC استعمال کر سکتے ہیں. لیکن ایک both sample کو separate کرنے کے لیے separation کے لیے باقاعدہ الگ الگ کر کے اور پھر ہم کوئی structure elucidation technique استعمال کرنا چاہ رہے ہیں کوئی spectroscopic activities کرنا چاہ رہے ہیں یا بعض اوقات biological activities کے ذریعے ہم کسی component کی efficacy معلوم کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں pure compound separate کرنے کی ضرورت ہوتی. اور اس separation کے لیے column chromatography ایک effective technique ہے. column chromatography میں اسٹریشنی phase silica ہی استعمال ہوگی اور possibility جو silica ہم TLC cards پر استعمال کر رہے تھے اسی طرح کی silica ہم یہاں استعمال کریں گے silica gel ہم اسے کہتے ہیں اور gelatin کو ہم نے اس سے پہلے بھی ایک example کے ذریعے discuss کرنا چاہا کہ جیسے تخ ملنگا ہے تو اس میں سے gelatin نکلتا ہے یا ہڈیوں کا گودہ شوربہ آپ ایزیوم کر سکتے ہیں کہ اس میں ایک thickness موجود ہوتی ہے چپکنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے ہمارا یہ جل بھی اسی طرح کی silica سے بنا ہے اور silicon oxide si o2 اس پہ بیس کرتا ہے نہ صرف solid material کے طور پہ solid support کے طور پہ use ہوتا ہے بلکہ یہ polar ہے تو water molecule کو اپنے گرد silica کے molecule adsorb بھی کر لیتے ہیں اور بعض اوقات یہ liquid water یا organic solvent استعمال کر رہے ہوں تو اس کے molecule adsorbent stationary phase میں use ہو رہے ہیں اور جس mobile phase کو ہم run کر رہے ہیں تو یہ اور liquid وہ mobile phase کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے تو یہ liquid solid بھی کہہ سکتے ہیں اور بعض قصصوں میں liquid liquid separation یا partitioning بھی ہو رہی ہوتی ہے mobile phases again ہم یہاں water کی بجائے organic solvents کو استعمال کرتے ہیں کیونکہ water میں silica کی کچھ مقدار soluble ہو جائے گی یا اس میں سے ooze out کرنا شروع کر دے گی organic solvent اور silica یہ ایک دوسرے میں missible نہیں ہے تو organic solvent کو mobile phase کے طور پہ استعمال کریں گے column chromatography شروع کرنے سے پہلے ہم thin layer chromatography پر اپنے components کا pattern ضرور observe کرنا چاہتے ہیں کہ کونسا component آگے ہے یا کتنے components ہمارے salute کے اندر موجود ہیں بہت زیادہ mixture تو نہیں ہے جس کو ہم separating کر سکتے یا جس solvent میں mobile phase میں ہم run کرتے ہیں تو مختلف قسم کی mobile phases trial کر کے ہم پہلے یہ چیک کرتے ہیں کہ کس میں بہتر separation مل رہی ہے یہ component ایک دوسرے کے بہت نزدیک نہیں ہے ایک دوسرے سے واضح فاصلے پر ہیں for example ہو سکتا ہے کہ chloroform hexane کی بجائے 30% ethylicitate hexane کے ساتھ ہمیں بہتر result مل رہا ہو اگر ایسی صورت ہمیں TLC پر نظر آ رہی ہے ہم کوشش کرتے ہیں جب column chromatography کریں تو ہم اس میں mobile phase 10% ethylicitate in hexane استعمال کریں یعنی TLC کی نسبت 3 times اس کو low کر دیں اس کا وجہ یہ ہے کہ TLC card میں ہمارا mobile phase gravity کے against travel کرتا ہے نیچے سے اوپر کی طرف ascending chromatography ہو رہی ہے جبکہ اس صورت میں descending chromatography یا gravity کے ساتھ ساتھ ہی ہمارا solvent نیچے آتا ہے columns ہم glass column استعمال کرتے ہیں glass column کی شکل ہمیں buried کی صورت میں نظر آ سکتی ہے اس جس کے اندر ہم کوئی silica یا کوئی اور solid fill کر سکتے ہیں اس وقت TLC card پر مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ component سب سے زیادہ less polar ہے ہم نے یہ discuss کیا تھا کہ ہمارے less polar component آگے نکلیں گے اور جو polar components ہیں وہ پیچھے رہ جائیں گے جب ہم column chromatography پر آئیں گے تو یہ polar جائے گا again کہ ہمارے less polar component سب سے پہلے آئیں گے اس لئے وہ نیچے ہیں medium polar درمیان میں ہیں اور polar components سب سے اوپر ہیں اور سب سے پیچھے ہیں less polar component وہ solvents کے ساتھ زیادہ affinity رکھتے ہیں اس لئے move کر رہے ہیں جبکہ ہماری polar silica کے ساتھ polar components زیادہ affinity رکھتے ہیں اور وہ پیچھے رہ جاتے ہیں we choose glass column based on amount of sample یعنی sample اگر زیادہ ہے تو پھر ہم زیادہ silica کو لوٹ کرنا ہماری ضرورت ہے approximately اپنے band کا حجم دیکھتے ہوئے observe کرتے ہوئے ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کتنی silica use کرنی ہے اگر band کا حجم جو سیمپل ہم نے لوٹ کیا ہے وہ اتنا ہے تو ہم اس سے 10 times زیادہ silica کو لوٹ کریں گے جس میں ہمیں اچھی بہتر separation مل سکتی کوئی hard and fast rule نہیں ہے اگین اس کو مختلف trial کے بعد ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں لیکن ہم اس سے کم اس کم دس گناہ زیادہ اس bandwidth سے ہمارے silica ہونی چاہیے اس طرح اگر ہمارے components ہمیں tlc پر نظر آ رہے ہیں کہ بہت close ہیں ان کے درمیان rf کا difference بہت زیادہ نہیں ہے تو پھر ہم maybe ایک لمبا column use کرنا زیادہ feasible ہو ایک short column سے یعنی تھوڑا سا thick موٹائی میں زیادہ اور لمبائی میں کم کی بجائے ہم ایک لمبا column use کریں تو rf value میں difference create کر پائیں گے اس طرح column glass column کس طرح کا use کرنا ہے board size کتنا ہونا چاہیے یہ ہمارے sample کی amount اور ہمارے tlc پر جو observations ہیں اس پر dependent ہیں اب یہ silica gel ہے جس کو ہم نے اپنے اس column کے اندر fill کیا ہے normally ہم کسی solvent کے اندر silica gel کی ایک slurry بناتے ہیں silica gel soluble تو نہیں ہوگی لیکن slurry بنا کے اس کو اس میں pour کر دیں گے اور اس سے پہلے ہم یہاں پر اسی cotton bud کے ذریعے اس کو روک بھی دیں گے کہ silica ہماری یہاں سے ooze out نہ ہو نکلے نا solvent صرف اس میں سے باہر آئیں گے silica ہماری اسی کے اندر place رہے گی اس کے بعد ہم اپنا sample کو load کرتے ہیں sample loading یعنی ایک چھوٹے سے dropper کے ذریعے sample کو ہم اس پر place کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا band یہاں پر بن جائے گا اور پھر ہمارا sample run کرنا شروع کرے گا اس کولم پر اس silica میں سے ڈی گیس کرنے کے لیے ہم اسے tap کر سکتے ہیں یعنی تب تبا سکتے ہیں تاکہ اس میں سے جو trapped air کے molecules ہیں وہ ooze out کر جائیں نکل جائیں کوئی air trap نہیں ہونی چاہیے صرف اس میں solvent ہی موجود ہو اس کے بعد ہم موبائل فیس کو run کریں گے ہم موبائل فیس کے run کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے samples بھی اس پر move کرنا شروع کر دیں گے sample collection کے لیے ہم test tubes کو استعمال کر سکتے ہیں یا wiles کو استعمال کر سکتے ہیں so stationary phase is held in a narrow tube through which the mobile phase is forced under pressure or under the effect of gravity column chromatography میں ہم normally under the effect of gravity run کر رہے ہوتے ہیں اگر ہم flash chromatography کریں تو ہم اس پر pressure بھی apply کر کے بعض اوقات run کرتے ہیں choice of stationary phase depend upon chemistry of molecules یعنی alumina استعمال کریں گے یا silica gel یا کسی خاص mesh size کی silica gel استعمال کرنی ہے یہ depend کرے گا کہ ہم ہمارے analyte کی chemistry کیا ہے اس وقت آپ فوٹوگراف میں بلکل ایک بیرٹ کی فارم میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ silica gel ہے جو transparent حالت میں نظر آ رہی ہے اس پر یہ band ہے جو ہمارے analyte یا salute کا band ہے اس میں ایک analyte بھی ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اس پر run کرتے ہوئے ہمیں کوئی color نظر نہیں آ رہا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں کوئی component نہیں ہے جو ہم collection کر رہے ہیں یہ بھی آپ کو transparent solutions نظر آ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود جب اسے ہم TLC card پر run کر کے دیکھیں ایک دو تین چار مختلف fractions کو تو ہمیں کچھ اس قسم کی situation مل سکتی ہے ہم UV light کے اندر اس کو دیکھ رہے ہیں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمارے پہلے دو سیمپلز کے اندر ایک component آیا ہے اور وہ پیور حالت میں ہمارا تیسرا component ایک mixer ہے اس کے بعد جو میڈیم پولر component تھا وہ آنا شروع ہوا اور وہ تین وائلز کے اندر پیور حالت میں آیا ہے ایک چوتھ تیسرا component بھی آ گیا ہے اور ہماری آٹھویں وائل میں مکسچر ہے اس کے بعد پھر ایک پیور component ہمیں مل رہا ہے تو گریجولی لیس پولر یا لیس پولر component نکلتے جائیں گے اور میڈیم اور ہائی پولر components نیچے سے اوز آؤٹ ہوتے جائیں ہم اس کو observe کریں گے جیوی لائٹ کے ذریعے ٹیل سی کو یا بعض اوقات ہم اس کو سپری کر کے کسی لوکیٹنگ ایجنٹ سے سرک سلفیٹ سے نین ہائیڈرن سے یا کوئی اور لوکیٹنگ ایجنٹ جو لیٹرچر میں موجود ہے جس قسم کے انیلائٹ ہم معلوم کرنا چاہ رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے اپنے لوکیٹنگ ایجنٹ کا انتخاب کریں گے تو ہم اسے observe کر سکتے ہیں یہ فلیش کرموڈگرافی کا سیٹ اپ ہے جس میں پریشر کے ذریعے ہم سولونٹ کو اس کولم سے رن کریں گے یہ ہمارا سولونٹ ریزروائر ہے جہاں سے سولونٹ خود بخود سکھ ہوتا جائے گا جب ہم پریشر اپلائی کرتے ہیں ان فلیش کرموڈگرافی اس سیمپل اس پامپٹ تھرو پیکٹ گلاس کولم فلیش سلیکا اس کوائٹ سمالر میس سائز یہ سلیکا کی کیمسٹری یا اس کا سٹرکچر ہے بیسیکلی تو ہم سلیکون آکسائیڈ کہتے ہیں لیکن جیسے ہم جانتے ہیں کہ سوڈیوم کلورائیڈ کا ایک الگ سے مولیکیول موجود نہیں ہوتا بلکہ ایک نیٹورک ہوتا ہے جس میں ہر سوڈیوم چھے سائٹ سے کلورائیڈ سے گھراوا ہے یا ہر کلورائیڈ چھے سائٹ سے سوڈیوم سے گھراوا ہے بلکل اسی طرح ہر سلیکا کا جس سلیکا کاربن فیملی کے ہے اور یہ چار بانڈ بنا سکتا ہے تو ہر سلیکا ایک وقت میں چار بانڈ بنا رہا ہے اوورال تو ایسا یو ٹو ہے لیکن ٹرمینل پہ او ایچ موجود ہیں اور انہی او ایچ کی وجہ سے ہماری سلیکا جل پولر کنسلر کی جاتی ہیں ٹرمینلز پہ ہو سکتا ہے ڈائ اوز بھی موجود ہوں اور اس پولارٹی کی وجہ سے ہی ہمارے جو پولر سبسٹانسز ہیں انیلائٹ ہیں وہ سلیکا جل پر ایڈزارب ہوں گے اور جو لیس پولر سبسٹانسز ہیں وہ ہمارے موبائل فیس کے ساتھ رن کرتے جائیں گے سلیکا جل جو مارکٹ میں اویلبل ہے وہ مختلف میش سائزز میں یا سکسٹی سے لے کر ایٹھ ہنڈڈ میش کے مختلف سائزز میں سلیکا کا پور سائز یا مولیکل کا سائز موجود ہے اس طرح الیمینا، الیمینام آکسائیڈ بھی اسی نیٹ پر کے ساتھ، اسی طرح کے سٹرکچرز کے ساتھ ہوتا ہے تو الیمینا کو بھی استعمال کرتے ہیں اسی سیپریشن کے لیے کولم کرومگرافی میں